اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہذی بیده الملک وہو علا کل شئی قدیر اللہذی خلق الموت والحیاد لیبلغکم ایکم احسن وعملہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم العمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلت و اصحابت یا خاتم النبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت قلیل خاک پائے غوث عظم زیر سایہ حرولی صدیق اکس حسن کمال محمد است پاروک ذل جاہو دلال محمد است عثمان زیائے شمائے جمال محمد است حیدر بہار باغ خسال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ امام جلال الدین سیوتی نے شہرہ صدور کے اندر لکھا کہ ایک بزرگ قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ وہ سارے مردیں جمع ہیں ان کی روحیں جمع ہیں کہنا تھا تو انو کی ویعا قیامت آگئی سارے جمعوں ایک بندہ گزریا چالی دن پہلے انہیں صرف سورہ اخلاص شریف پڑھ کے سارے قبرستان دے جہرے لوگ فوت ہو گئے انہوں نے حصال سواب کی تا چالی دن ہو گئے سورہ اخلاص شریف دا سواب آپسیں تقسیم کر رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو ان کی وجہ سے ہوا ہے قرآن نازل وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جب ان کا نام ہوگا تو پھر کتنا سواب ہوگا ماشاءاللہ مبہہ کے نعرے کا کتنا سواب ملا ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ جو قبر ہے حضرت اسماع بن تبی بکر سیدنا صدیق اکبر کی بڑی ساوزادی جو حضرت زبیر بن عبام کے نکام ہیں اور غار سور کے اندر یہی کھانا بنا کر حضور کے لئے بیچتی تھا ان کی اگر سیرت بیان کی جائے بڑاپے کے اندر عبداللہ بن زبیر آپ کے بیٹے کو حجاج بن یوسف نے قتل کر کے شہید کر کے قابے کی دیوار کے ساتھ میخے لگا کر لٹکا دیا تھا اس وقت یہ بالکل ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں اور کمر دوری ہو گئیں لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو تو حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا اور لٹکا دیا تو آپ لٹھی پکڑ کر گئیں اور جس طرح بوڑے لوگ ایسے دیکھتے ہیں تو آپ نے ایسے دیکھ کر نہ چلائیں نہ چیخیں بلکہ کہنے لگی اما آنا علیہاز الفارس این یا ترجلہ کیا شاہ سوار کے لئے وقت نہیں آیا کہ نیچے اتریں یہ ہے مائے مسلمان حضرت اسماع بن تبی وقت یہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور نے قبر کے اندر جو فتنے آنے ہیں ان کا ذکر کیا اور پھر جب ذکر کیا تو دجل مسلمون دجتا صحابہ چیف مال مال کر رونے لوگ ہیں اس نے اپنے ایمان دنہا دس وزید قبرستان سیاسی گفتگو کا پھر اب حضور نے قبر کا ذکر کیا فذکرہ فتنة القبر اللہ تی یفتن فیہ المرو اے اللہ فاظن حدیث دے حضور نے ان فتنوں کا ذکر کیا جو فتنے بندے کو قبر کے اندر پیش آئیں فذکرہ جب حضور نے ان فتنوں کا نام لیا تو دجل مسلمون دجل اس میں نے تسارے صحابہ ہی سکتا یا لے بیعت ہی سکتا تو فرماتی ہے اتنی آواز آئی کہ حالت بینی و بینان افاما کلاما رسول اللہ کہ میں آگے والا جو حضور کا خطبت ہے وہ میں نہیں سن سکتا اتنے صحابہ اور زاروں کتار سارے رونے لگے دس وزید مسلمان تو دے میں بھی کدھی قبر یاد کی تھی اتنے مزاق لوگا سمجھا مرنے اگرے جیدہ لے وہ بڑی ڈاڑی فرماتی ہیں کہ میرے قریب ایک مرد تھے مسجد نبی شریف میں ظاہر درمیان میں ہجاب تھا تو دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کہا ہے بارک اللہ فی میں کہو اللہ تن برکت دے وے اے دسو کہ فمازا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر کلامی میں دسو حضور نے اگی جیدہ قطوب دی تھی وہ میں نے نہیں سنن سکی صحابہ دے رون دی مجھے تو وہ کی فرمایا قالا و قالا فرماتی ہیں کہ وہ صحابی کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوحیہ علیہ انکم تفتنونا فی القبور قریبا من فتنت تجال حضور نے فرمایا آگے فرماتی ہیں کہ مجھے صحابی کہنے لگے حضور نے فرمایا قبر کے اندر اتنا خوفناک منظر ہے کہ جس طرح دجال سے لوگ برباد ہو جائیں گے نا قبر کے اندر قریب قریب اتنا ختنے کے اندر بندہ مبتلا ہوگا حضور نے اتنا خوفناک اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی میں نے و رہے تو نبی علیہ السلام فرمایا جتنے منظر رہے تو منظرن قطو والقبر افضا و منو حضور نے فرمایا جتنے میں نے مناظر دیکھے نا دنیا اور آخرت کے فرمایا قبر سے بڑھ کر میں نے خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا بس لبیر کی اگر یہ بھی آپ احسان مان لائے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر بن عبداللہ راوی ہیں کہ ازا اکبر المیت القبر فرمایا جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے نا مُسِلَتْ لَهُ شَمْسُ اِنْدَ غُرُوبِهَا جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا تو پتا چلتا ہے ابھی سورج غروب ہونے والا ہے چاہے وہ رات کے وقت دفن ہو چاہے وہ اشارت کے وقت ہو چاہے وہ صبح پانچ بجے ہو دس بجے ہو پتا اس کو قبر میں ایسی چلتا ہے بات جیسے سورج جانے لگا ہے حضور فرماتے ہیں فیاجلس ہو موٹ کر بیٹھ جاتا ہے اور یمسہ ہو این اے ہے حضور فرماتے ہیں وہ ایسے آنکھیں ملنا شروع کر دیتا ہے اور دعونی اسلی فرشتوں کو کہتا ہے ذرا ٹھہریے اب دونوں مانے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو یا جو معبوب آئے ہیں مجھے ان پر درود پڑھنے دو سبال اللہ صلح یسلی کا معنی نماز بھی ہے اور صلح یسلی کا معنی درود بھی ہے ان اللہ و ملائکت و یسلون دونوں مانے تو اس کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے اثر کی اس لیے حضور نے فرمایا مولا علی مولا علی نے ماری تیری نید پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے اس وحثتے آپ حضورات نے بلکل نمازیں نہیں چھوڑنی آپ دیگر تھی نماز تھی بلکل نہیں چھوڑنی آدھی بندہ ہوئے گا وہ نے کہا جناب شاہ جی میں نے کہا ہوتے جیل اچھ میری وجہ تو دو میرے ایک دن شاہ جیل چھ رہے سکے پتر بھی نہیں رہا دے سکے براہ بھی نہیں رہا میں تیری پوشش کرنا بار زمانت نہیں میں تا جا رہا ہس کے رہا کہ میں کہنا بار بھی اتنے خوش نہیں ہو میں کہا ایک پالے کی بنیا کہنا جب روکار رہی عشق ہستی ہے اے پھر اندر ظاہر اپنی گفتگو کر دے میں بھی اپنی کر دا میں جتو یہ کہنا سی نا بھائی زرہ رک جاؤ ہنے آ جاندہ شاہری پھر کہنا پھر سے اوری دنیا دے پہنچ جاندہ بھائی کبر جتو رسول اللہ تشریف لیانگے تیسی پھر کی کم آگے اور زرہ رک جاؤ ہنے آ جاندہ جو آگے آتے میں دس دیاں گا اتنی بات ہے لبیگ دا اور کوئی منشور نہیں کوئی دستور نہیں خدا دا شکر نہیں کر دے کیسی تو آڑے موہ جو اتنی باری حضور دا نام جنار تک کہنوایا کہ اتنا پاک جانا ہے کہ جناب کبر جی تجھے لبیگ لبیگ کر دے رہا انس بن مالک کے اندر میں حضورتی دس سال خدمت کی تھی انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے لکھا تقریران فرمائی شاید ہی کسی تقریر جو حضور اے گل نہ کیتی ہر تقریر جو حضور اے گل کیتی کہ ادھا تا ایمانی کو نہیں جڑا امین نہیں اللہ اکبر ادھا تا ایمانی کو اللہ سبین فرمائے شاید ہی کسی لکھا تقریرہ میں چھو حضور دب مبارک وائزہ میں چھو کوئی ایک تقریر واض ایسا ہوئے جدہ جو حضور نے گل نہ فرمائی ہوئے لیکن ہر تقریر تو پہلے حضور نے فرمائے لائیمان لہو لما اللہ امانت لہو فرمائے جس بندہ امین نہیں امانت دار نہیں بدھیانت ہے ادھا کیڑا ایمان اسی بدھیانت ہے انہوں بہتر سال ووٹ دیتے اور اسی آئے تا پھر ساڑھے خلاف گفت کو شروع کر دیتے دس ہونا یا ساڑھی بدھیانتی کے درے ثابت کرو یہ نہ دے ارمہ کھرمہ دوڑے کھا گیا تسی انہوں پھر ووٹ دیں گے مہرہ فتوہ تے نہیں یہ تیرے رسول اللہ نے فرمایا ہر تقریر تو پہلے فرمایا فرمایا جو بدھیانت ہے اس کے تو ایمان ہی کوئی ہو مڑھے ساڑھے خلاف کرنا کرنے دس ہونا دو سال ایک مہینہ پانچ دن ہو دو دن ست دو سال ایک مہینہ ست دن ہو گئے فیضہ باد تو آیا ایک روپیہ بھی ثابت کوئی نہیں کہہ سکتا دلکل کھلی بات ہے میں اپنے میں اس واس کے حدیثہ گھٹی جی کوئی کتابہ رکھی ہوں یاد کرنا رہنا حفظہ دی طرح جب میں قرآن میں نے یاد ہے میں میں حدیثہ ہوں یاد کرنا رہنا ایک فتوہ رسول اللہ تھا حضور نے فرمایا مَمْ مَشَا مَا ظَالِمٍ لِيُّ قَوِّيَهُوَا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ یہ تو حضور نے اپنا فرما فرمایا جیڑا کسی ظالم نہ چلے تاکہ انہوں مضبوط کرے انہوں ایم مین نے بناوے ایم پی بناوے کنسل بناوے چیرمین بناوے اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے لاعلمی نکال نہیں پتہ ہے انہوں یہ بندہ بد دیانتیں پہلے بھی ملک کو کون دا مال کھا گیا غریبہ دا کھا گیا گڑیہ دا کھا گیا زکاة دا مال کھا گیا اور سارا ملک لٹکے کھا گیا انہوں پتہ ہے حضور فرماتے ہیں ماما شاہ ما ظالمین یکویہو واغ یعلم انہو ظالمون تاکہ اس کو مضبوط کرے نہیں جی ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں لبیگ والے کون ہوتے ہیں ساڑھے دادے پر دادے نا نا میں کہا کہ رہے دادے پر دادے جی غلط کر دے رہے تھے تمہیں وہ بھی پشاپ خانے ہیں تاہیمی تیرے تھے انہوں پتہ اللہ کیا نا ظالم نہ چلنا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے کیونکہ چلنا ظالم ناسی تیرے پہلے لوگ کہن دی کیوں ہوتے یہ اسی آگئے لبیگ دنالا لانے پر دین نالے میں مطلب کر لکرنے ہو ترین صحابہ نہ حضور پجاہ دین نیسن بولے صرف غزوہ تبو تو پچھے رہ لے نڈین میں جنگہ میں جگہ سن چھوٹیے موڑیے ملا کے نڈین میں بڑھنیاں ویسے چورتر مشہور غزوہ بدر تو پہلے اٹھ جڑپا حضور دیاں ہو چکی ہے سن لیکن اکبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی غزو نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات بہتر ہے کہ ان بچارے محمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کی احوال و مقامات اکبال کہتا ہے یہ جیگلہ نہ کریے حرب اور ذرب تو بیگانہ ہو جائے حرب اور ذرب دوں ہی تھی چیزا حرب تو بھی اوہ میں کل میں کہہ رہی ہوں نہ ٹڑھا کہ یہ مولی صاحب مربعو میں آگے جاؤں نا مودینوں اخلاق پڑھاؤ مودینوں کبوں میں چلا جائے مقبوزہ کشمیری جا جا کے پوش پوش کرو مودین وہی گولی کو سمجھتا ہے جو اس کو محمود غزنوی نے اسے سکھائی تھا محمود صاحب میں نے نماز پڑھنی تو سمی الحمدللہ پڑھنی میں نے کوئی ہے گھڑی بھی ننے پہ کھائے تھے نہ کوئی بے اینجو ہوئے کیوں باہت کیوں باہت کیوں باہت ساڑھا اتنی تسی بہت سید بیٹھے پیر جی بیٹھے علماء بڑے بڑے مشایخ نیجیوی تشریف فرما تسی بھی حضورت غلام میں بھی کتا پاک رسول اللہ تھا کوئی اس طرح اندر نہیں کوئی تسی کتی سوچنی بھی یہ بات نہیں کہ ساڑھے کوئی مقاصد اورن میں ایک دعا منگی ہوئی یا اللہ جی تیرے حبیب دی عزت دے مقابل کوئی میری دل خیال آوے نا بے ایسے صداگری کرنی ہے پیسہ لینے اس تو پہلے تو میں نے مہت دے دے اس تو پہلے مر جائیے کم از کم اے تے کبھی یہ نہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن میرے حقہ فرما نہیں نہیں توں تے مر کے پہنچا میرے دین دی صداگری کرتے تو دے میرے تو دے اینڈ کرنا کرتے ہم مریاں تو میرے باستے مریاں اے تے نکمہ حضور تو ہڑے نہ دے ہوتے صداگری نہیں کی تھی جس بندہ بولے ہاں میں کہا نہیں نہیں میں تنہائی اتنی ملاقات کرنی میں دا ہونے چاہتے ملاقات کرنی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ناظمی اللہ صاحب سے بات کرو صلاح سے بات کرو میں کہا میں نے فقیر آدمی ہے میں نے بڑے لوگا نہ ملن دی جاؤ چی نہیں ہاں چی میں نے کہا ہم براتی بارہ وجہ تھا ضریبے لوگا میں نے اندر رہے ہاں چی جیٹے حضور تو ہوں تو ہم نے سوچی بات کر یار اور طریقے تھوڑے جدو مالک بیسی روٹی رجا کے کتے نو پاندے نو اس کتے نو ضروری کامدے نمو مر کیا تو آپ تو نروہ کہا نہیں کہ آدھا تے سرد بیگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم لکمہ تر کھلائے سانو دے پہلی مالک جناب چو بڑی روٹیاں پاندے ساڑی تے طبیعت ویسی بدلی ہوئی اندر بھی سانو دودھ پہنچانا سی کیوں شہر اس واسطے یہ کوئی گلہ نہیں کرنا یہ جنہی تُسے ساڑے خلاف کر دیو میدان آدھے رہے اتھے تے موبائل آن دے دور لوگ گل کرن دے پتنی کی کوئی ٹیپ ہو جاندی دسو جی اسی جی پیسے لیا ہوں دے تے نا جی تک ساڑے چھٹنے سی ساڑے دنیا ساڑی ایڈیاں بند کر دیں مونڈا میری تقریر لاندے نہیں پورے دنیا میری ایڈیاں بند کی تھی آرہیں بیچ کوئی گلد ہے ضرور ہے یو پیڑا ہور تے فکیاں ہور پیڑا ہور تے فکیاں ہور یا کیاڑے میں کیڑی براہی پھلانا اور میری تقریر سن کے بٹے جوان تے جوان کانے پورے پاکستان ہی کتنے شاہ جی چھ ساو ساٹھ بندے کھڑے کی تھی ایک روپیہ سی کسی کو نہیں میں تو نہیں لیا اگر ساڑے ناندے کسی کھا دا دو بندہ دوسکو پارٹی فانڈویہ سی ایک روپیہ نہیں گیا ٹین ٹکٹ اورڑن پچھے کھڑے سبان اللہ انہ دی عظمت علیہ السلام جنہ صرف آپ کی جہمہ جو پیسے اللہ رسول وست اللہ انہوں پتہ سی ساٹھنا جو کچھ ہڑے لیکن انہوں نے کہا پریاتو یاد ہاں دی جبروکار نہیں عشق و مستی ہے دلز عشق و طوانہ می شوط خاک حمدوش سریعہ می شوط اکمال کہنا انسان دلیر ہی اس ویڑے ہوندہ جنہ سینے چشکی رسول ہے اس واسطے تسی بلکل ساڑھے نار مطمئن رہو جدو میں پچھے اٹھ جاماں میرے جدو بھی کس نے اس طرح گل کیتی میں پچھے اٹھ جاماں گا میں جلو جی جماعت کوئی اور چلائے اللہ مطمئن سی مخلص ہو کے یار چلے آپ صحابہ تھا اخلاص تھا گوڑے جو تھے پشاپ کیتا ہے نا وہ خاک بھی میرے نارو اربع درجے افضل اور آلہ کام ہوتا دو چیزہ نار حضور وسائل نار کام نہیں ہوتا کام ہوتا جذبے نار تخلوس نار جذبہ بھی ہے تخلوس بھی ہے وسائل نار کام نہیں ہوتا ہے حضور جو وسائل نار ہوتا ہے تو اربع پتی لہ اور جو موجودا مز بھی تے ممتاز قادری دن قاتل کہا گیا تے ساڑے پڑتا کچھ بھی نہیں حضور جتے ممتاز دن خاک ہوئے گی حضور نے کی فرمایا ہر تقریب تو پہلے تھوڑی ایک بھی تقریب حضور مبارک کہیں جنہ انس بن مالک کہیں ہر تقریب تو پہلے فرمایا لا ایمان اللہ لا ایمان اللہ شاہ جی جو گفتگو کر دیں بہت سو لوگ انہوں سکیل لگ دیاں لیکن وہ پھر گلہ دی میں بنا دیتی ہیں انہوں مزاج دے ساڑے بدل دیتے ہر تقریب تو حضور نے گل فرما دیتی لا ایمان اللہ لیم اللہ امانت اللہ اللہ یہ تو اسے دین لیا ہو تو کوئی بدھیان دی کرے گا نہیں روڑنا دے لوگ زکاة دے پیسے رکھ جانے گا لے شک لوگ اپنی جے پیچے پیسے راڑ گیا وہ ہم نا میں کئی باری شاہ جی ہزارہ روپے اپنے بھی پیچ پا دیتے تاریخے اچھا دے گیا تھے وہ میں جے پیچ پا دیتے گھنے نہیں بعد جمعہ کھا انہیں تو دسے کوئی نہیں لاؤ اور ساری تاریخے جمع کر رہا سلام اللہ میں تھی جات نہ رہے پچھے کوئی نہیں تو ساری میں کھو انہیں تو دسے کوئی نہیں پتہ نہیں کتنے سے میں دے دیو تو پھر وہ لگاں دے بدلے سانو پھر رب میں اوہ دے پڑھا غیرہ تاریخہ دین جب صحابہ پیسے دیتے بعد جب کس رہے دے خزانے نہیں صحابہ دیتے کیا بات اسلام دے غیرہ تاریخ دین سانو پھر اسلام میں جب معلوم گر چڑھے یہ نراب نہ کتی سودے کیتے ہی نہیں بینکانہ سودے کر دیں اتنے فیصد سود لڑنا ہے کون ہے جو اللہ کو کردے حسنہ دے اللہ پھر کئی گناہ اس کو دے سبحان اللہ لیکن میں نے بیٹھ گا دے یقین ہے اس مالک دے فرمان دے یقین میں آپ نے سچی ہے گل کر رہا ہے مسلمان تو سی ادلب بیٹھا لے میری گل نہیں میری گل نہیں شاہ جی نے گل کی دی ہے بڑی عجیب ہے مسلمان پچھے سناو تو ہڑی جماعت تکی آرہ سے ہڑی جماعت کو یہ تھی جناب بٹیرے ریچ دی ہڑی جماعت ہے نامو سے رسالتوں تے کم کر دی اس کالتا پچھنگا نا تم دس لے تو پھر کون ہے تو ہڑی پوچھ ملانا ہو میں پچھے رہ گیا اس ماری آیا تو میں بچے بھی نار دیں گے مڑھ کے ساڑھے کو پچھنگا کی بڑھے آجی کچھ بھی نہیں بڑھے آجی یہ بھی آتا ہے میں بھی آگیا دوسرا حضور نے کی فرمایا فرمایا اللہ دین اللہ حضور پچھے قوم نال وعدے کر کے پچھے ہٹ جانا کہ جی جو میں بس واپس لے رہا ہوں میں نے تو ایسی باتیں کی تھی حضور دا فرمان سن تم ایک قوم نال کی دھوکہ کیتا ہے حضور فرماتے ہیں فرمایا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا اے بھوک اللہ حضور ہر تقریب تو پہلے فرمائی دین کوئی نہیں جیڑا امین کوئی نہیں اگر نا ایمان کوئی نہیں جیڑا وعدے دا پکا کوئی نہیں اگر دین کوئی نہیں دسو تو اس یہ نہیں پچھے چلنے ہو سال بعد بھی جھوٹ بور رہے کہ نہیں جی اندہ سال ہوگا اندہ سال نہیں ہزار سال بھی یہ کرن جھوٹ بولن کچھ بھی انہوں نے لپڑا پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکے سب ہی کھائے کیوں اگر جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے قدیمی نا دے مالات نہیں ٹھیک ہونے قدیمی نہیں ہونے روٹی بھی انہوں نے لپڑی او کو ہی لپڑی جیدہ حضور دے در والانگی حضور دے دین والانگی اوہی روٹی دے گا اوہی امن دے گا اوہی سکون دے گا کہتے ہیں ہماری مراد ہے ہمارا کشمیر جب ادھر انڈیا آئے گا تو میں کہیں جی وہ شاہ رک کنوں کہیں دے رہے ہو وہ شاہ رک کنوں کہیں دے رہے ہو بہتر سال اس کشمیر نو کہیں دے رہے ہو اس کشمیر نو کہیں دے رہے ہو کہہ لگا جو پار یہاں سے جہاد کے لیے سنوے بھی حضور دے فرمان حضور نے فرمایا ترہی چیزیں اصل اسلام میں چون فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اسی گناہ دی وجہ تو میرا عمدی کوئی بھی انہوں کافر نہیں کہسا گناہ دی وجہ جتنا مرضی وڈہ کوئی گناہ کرے حضور نے فرمایا گناہ دی گل کر رہے ہیں گستافی رسول دی پاس نہیں کر رہے وہ مسئلہ یہ ہو رہے ہیں گناہ جتنا وڈہ کوئی کرے جتنا وڈہ کوئی گناہ کرے لوگ تڑا پٹھن توبہ توبہ حضور نے فرمایا گناہ کی وجہ سے کوئی میرا عمد کا مفتی اس کو کافر قرار نہیں دے سکتا جتنا بیڑا کم کرے اس بیڑے کم دی وجہ تو حضور نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی امتی اس کو اسلام سے نہیں خارج کر سکتا اور اگلی بات حضور نے دوسری گل فرمایا جب سے مجھے اللہ نے بھیجا ہے جہاد کو فرض قرار دیا اللہ اور فرمایا میرا آخری امتی دجال سے جہاد کرے گا اللہ جہاد کرے گا دجال سے اور حضور نے فرمایا کسی ظالم کا ظلم جو میں ہیں ظلم دے اترے ہوئے کہ جو یہاں جہاد سے جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہے اور نا غدار ہے نا جی اور جو کشمیریوں کا دشمن ہے اور پاکستان کا غدار ہے حضور نے فرمایا کسی ظالم دا ظلم حضور نے فرمایا کسی بھی ظالم کا ظلم وہ عمران ہوئے مشرف ہوئے اور جیڑا مرضی قیامت تک میں نظیر ہوئے نواز ہوئے کوئی ہوئے چمچہ ہوئے کڑچہ ہوئے حضور نے فرمایا وٹا تو وٹا ظالم آ جائے میں جیڑا جہاد چھٹکے جا رہا ہے انہوں ختم نہیں کرتا حضور نے فرمایا دل خیال بھی کدی نہیں آیا جنہوں حضور نے فرمایا تو منافقت دی موت مرے ہو حضور نے اپنے بارے جوڑا فرمایا شاہ جی صرف پڑھ سکنا ترجمہ نہیں کرتا حضور نے فرمایا میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جاؤں میدان جنگ میں پھر میں دنیا میں دوبارہ آ جاؤں پھر میں اللہ کی راہ میں پھر دنیا سے تشریف لے جاؤں پھر میں دوبارہ آ جاؤں تیسری بار حضور نے اپنے بارے اگل فرمایا تو ہڑیے ٹنگا کیوں کم دیا اللہ 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 کیلئے اسلام دوسری بیان کر لے ہو پوری قوم نے بہت دل بنا کے رہ دیتا ہوں نہیں جی حضرت صاحب امن کی بات کرو میں کہا جاؤں نا مودی نا امن دی بات کرو جاؤں مودی نا مودی دیکھو علاجے کالوائی شاہین آیا پچھے پچھے غوری آیا اور پچھے پچھے اب آبیل آیا اور پچھے پچھے اب تالی آیا اور خطف آیا پچھے جناب خالد ٹینک آیا پھر درار بھی آیا پھر پاکستانی فوج بھی پچھے پچھے پھر ایجنسی ہمیں پچھے پچھے مودی کفر گلی میں کہنا ہو دیلی دورے کھڑو بھی کوئی دیکھو بائی کروڑا ہے نا جی ہی بائی کروڑ صرف تسی پنجاب لاکھ مندہ تیار ہو کیا ہی چل پھوئیے میں کہنا ہندوستان فتح کر دیا برما اکے نظر ہی کوئی نہ ہوئے ہٹا ہے محمد عربی دیگو لاہم آیا صرف پنجاب لاکھ شہید شہید ایک لاکھ بھی نہیں ہونا پھوئی دنیا سے فتح کر دیا کیا ہوا گاڑ خدا میں دل کر بائی کروڑتے بڑی دورا ہی بات ہے صرف پنجاب لاکھ بندہ حضورتے دین وستن نکڑے یک تنون یک تنون اکیدہ ہوئے یا مارنے یا مر جانا فائدہ وستن تمہیں نفیر یہ چیزان مار جاتے شہید زندہ رہتے لازمی اللہ حضورت اللہ حضورت تین لاکھتے مقابلے جو دور ترہ آزار بندے بھیجے جنگ موتا ایک صحابی دی وجہ تو یہ جنگ ہوئی جی اتنی بڑی اور ترہ جرنیل شہید ہو گئے حضورت تا خط لیا کہ گئے نا صحابی آمیر بن حارس بلقا دا گورنر سی عمر بن شرحبیل انہیں جدو خط پڑے حضورت اللہ کیسی کلمہ پڑو بچ جاؤ گی ورنہ میں آ رہا اللہ وہ تڑھ پٹھے اور انہیں کہا کیسے روم دا گورنر ہوئے اے دھمکی ہوئے کہ کلمہ پڑو ورنہ میں آ رہا انہیں اسے صحابی نے شہید کر دے جدو حضورت اللہ پتہ چلے حضورت فوج تیار کیتی تو انہوں نے ترہ آزار بندے حضورت اللہ پتہ سے یہ سارے شہید جرنیلہ ہو جانا ہے فرمایا سپہ سالار زید بن عرصہ جدو اے شہید ہو جانا پھر جنڈا جعفر اتیار چکلو فرمایا جعفر اتیار شہید ہو جانا پھر جنڈا عبداللہ بن رواد چکلو جی اے بھی شہید ہو جانا پھر جدہ دل کرے چکلو اللہ حضورت جعفر اتیار ایک سال پہلے آئے سن حبشت ہو حضورت اتنے خوش ہو حسن انہوں نے ویح کے فرمایا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا خیبر دی خوشی فتح دی زیادی ہے جعفر اتیار دی حضورت اٹھ کے ندی پہ شامل چکلو ایک سال بعد حضور نے بھیج دیتا لڑن واسطہ اے بھی نہیں کیا حضور رینڈ دے تینتی سال عمر سی جعفر اتیار دی اللہ اتی اسی سال بعد بھی انہوں نے اندر حضورت دمخاب نہیں آدھا وہ انہوں نے کبروں میں ٹنگان ہوں نے یا رہا حق نال کھڑے ہو جائیں انہوں نے فیر بھی تمنہ انہوں نے کیسے باطل نال چل کے دو روپے کمال ہوئے تینتی سال عمر ہوئے حضورت سے پاس ایک ہی نہیں کہا حضورت دوسری میں نے پہلے حضور نے فرمایا این چکھوں نے پتہ سے ایسی شہید ہو جانا حضور نے اسے پاس نے فرمایا حضورت جعفر تیار شہید ہوئے حضورت زہد بن عرصد حضورت جعفر ان جنت چکیا پھر حضورت جعفر تیار گھوڑے دی انہوں نے ٹنگا کٹ گی تھی جعفر تیار چھال ماری دے تھلے آگئے ان جان تو تلوار چکی نا گل سڑا ناڑی اہدنا مردہ بھی زندہ ہو جانا جب آپ تلوار ان چکی نا فرمایا کہ واہ واہ جنت اتنی قریب آگئی اللہ حضورت اللہ یار مرنا نہیں ایک دن جنت تلوار دے ناڑا کھڑی ہوئی یہ کہ فرمایا جنت اتنی قریب آگئی اللہ چھر آپ نے جنابوں نے مارے آگئے لڑائی شروع ہوئی آپ دے بازو کٹ دیتا آپ نے جنڈائیں دے بھی چک لے اے بازو کٹیا اے اکل چاندی کال اے جیڑے تھوڑے تھوڑے رائے گا سننا بازو آپ نے جنڈائیں کر لے اللہ پیچھے عبداللہ بن رواد پہنچن تا اسلام دے جنڈائیں دے نہیں تسیجے میں کی تا گلہ ناوی اسلام دے خلاف گلہ کرنے اے تھی اسلام دے عظمت جنڈائیں کر کے بازو کٹے ہوں جسم پورا زخمی ہوئے پھر بھی جنڈائیں دے کر لے نا نا میری جان چلی جائے اسلام تیتھی رہنے یا بان خدا دا خوف کرو کی تسا میں حضورت حضورت اپنے خاندان سارا کٹوا دیتا تسیجے میں اپنے پتر ہی پارتے رہنا ہے ساری زندگی یا تو اسلام دی گلہ ہوئے نہ پتر دیتے نہ آبو بار نکڑیا یہ جڑے چلے ان سے انہوں نے خلاف گیپتہ چونیاں کر دے ہو اسی تو ہڑا گوایا کے ہوئے تھا میں کوئی بندہ اٹھ کے قوے لگاہ کڑیا نقصان کیتا یہ تو خدا دا شکر کرو کہ اسی فیض آباد چلے گیا ورنہ یہ تو پتروں دی بارش ہو جانی سی یا تو مضورتی ختمین اپنے پتر داکہ پیا تو ہندو تا ساڑا شکریہ آنا چاہینا کل کل ما اور چھے رو اور تسوہ تسی فیض آباد کیمیں بیٹھے رہے تھے یہ کام نہیں کیتا ہے دوسریہ چغلیاں کر دے ہو ساڑیاں بے کے حتمہ دبو بار نکڑیاں نہیں پیا پیا ہو تھا داکہ ساری دنیا مان گئی انہ سارے مل کے داکہ ماریا جڑے ہونوی ہیں پیپل پار ٹی وی نون لیگ فلانی لیگ انہیں مل کے ڈاکہ پا رہا لیکن اسلام آپ نے پاور رکھ دا انہیں سمجھے ایسی ہنڈا کر دی کر لو ہوں گے اسلام فلسانوں نے اتینوں لیا گیا ارگا چلو حضور دیخت میں نبوہت پیناتے ہیں جعفر ہے تو یار شہید ہو گا ہے جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواد چھوک لیا عبداللہ بن رواد شہیر شاہی فرکے سے موقع تے ہیں شہیر مردہ بھی زندہ کر کھڑے کھڑے اپنے ناڑ گل کی تھی فرما رہا لگا مرنا نہیں ہا مرنا نہیں ہا پھر آپ کو کہنے لگے مرنا فرما رہا آج مرنا آج چاہ جبا مرنا ہے کیا باڑ حضور مسجد نبوی شریف بہت فرما رہا ہے سن زید بن عرصہ شہید ہو گیا جھنڈا دعفر نے جھٹا لیا اب بھی شہید ہو گیا اب جھنڈا عبداللہ بن رواد ہے فرما رہا وہ بھی شہید ہو گیا جیسی غلطہ تسانو آگے دس سو مہلا اور راتی دو بجے تک بیٹھا رہا نا مرسے دے میں نو آگے دس سو مولانا تسی بڑے غلط آدمی ہو تسی اے گناہ کیتے اے تسی کیتا اے مال کھا دا جیسی باری نہیں نکلن جدو یہاں کوئی نہیں جرم کیتا نہ ملی نہ قومی نہ مذہبی کوئی جرم نہیں کیتا صرف حضورتی ختم نبویت پیرا دیتا اور آج کے رسول نے کھڑے ہو گئے جس میں نے ساری دنیا انہوں نے قاتل کہہ رہے اسی ایسے کہا نا یہ آئے جی ممتاز قاتل ہیں پھر حضرت عمر تک بچدہ گونے بدلے گا زمانہ اللہ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا تسی تو شکر ادا کرو کہ ایسے لوگ میدان چاہ گئے جڑے کسی دی وجہ تو دو مہینے جیل کٹا من تو پھر حسنے آسنے ہیں کہا مولانا میں کیوں جاؤں میں آکا شاہ جی تسی چلے جاؤ کہنے لگے نہیں میں تن چھٹ کے کیوں جا سکا یہ یہ قربانی ہیں صدی آباد بھی نہیں ہونی ہیں تو خدا حضرت شکر کرو اسی تو اڈے نال کھڑے ہیں اسی تو اڈے نال کھڑے ہیں تو آڑے جذبے حقیقت بات ہے جتنے تسی اپنے جے بنچو جتنے تو آڑے جذبات ہیں انہ دی وجہ تو تاریخ کھڑی ہے میں ہوتے مینارے پاکستان بھی کیسی کہ ساڑی وجہ تو نہیں بالکل ناشورہ دی وجہ تو اے ساڑے جڑے مخلصین لوگن اے جناب جذبہ دو ہی چیزہ نال کم ہوئے وسائل نال کم ہو دا تو پھر ساڑے تو بعد میں ایک کن فرانس ہوئی مینارے پاکستان ساڑی فلیکس سو فٹ دی سی تو چاروں طرف اسی اے بھی نہیں لائے ہو کی کہنے دن کناتا میں ایسا کیا کم حضورتا ہوئے پھر کناتا لان دا مصدرہ بھی پھر دیناتا کام میں ہو جانن